اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پی ڈی ایم کا سواد کا جلسہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب رہا اور جو پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس سے زیادہ کامیاب رہا پی ڈی ایم کے جلسے میں یقیناً مریم نواز صاحبہ اس میں نہیں تھی میاں نواز شریف صاحب نے بھی سپیچ نہیں کیا اور اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب نے سپیچ کیا مرنو فضل رحمان صاحب اسپتال سے ہو کے آئے تھے گویا طبیت کی ناسازی تھی اور یہ ایک جلسہ پہلا تھا جو کافی دنوں بعد پی ڈی ایم کے اس جو انہوں نے اپنا بنایا تھا ایک آپ کا ٹیمپو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی اور این پی کے الگ ہونے سے نیچے آ گیا تھا اب اس کو دوبارہ ہونے سمالا ہے اور ظاہر ہے پہلا جلسہ تھا اور یہ ساری چیزیں تھی تو اس کے باوجود عوامی تعداد عوامی وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجمع تھا وہ اچھا خاصہ تھا جبکہ بارش بھی تھی موسم بھی ایسا نہیں تھا تو بہرحال اس جلسے میں جو بھی ہوا شہباز شریف صاحب اور یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کے لوگوں نے مریم نواز کو بہت یاد کیا کہ وہ جلسے میں آئیں گی لیکن بہرحال یہ ایک فیصلہ تھا ان کی لیڈرشپ کا کیونکہ پی ایم ایل این کا فیصلہ میں نواز شریف کا چلتا ہے نہ مریم کا چلتا ہے نہ شہباز شریف کا چلتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف یہاں جائیں گے تو مریم نہیں جائیں گی تو پھر مریم نہیں گئی ہاں ٹھیک ہے لوگوں کو ان کو ایز مقبول لیڈر جو بہت تیزی سے ہونے اپنے آپ کو پچھلے دنوں بڑی مزائمتی اور اگریسیف رول ادا کیا اور عوام کو اور ورکر کو اور ووٹر کو موبیلائز کیا جس کے بنیاد پر وہ نہ صرف پی ایم ایل این کی ایک مقبول لیڈر بن گئی بلکہ پاکستان میں عوامی طور پر بہت مقبول ہو گئی ہیں اور ایون کے کراچی اور سن میں بھی وہ کافی مقبول ہیں مریم نواز صاحبہ جب آتی ہیں کسی جلسے میں تو وہاں تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سروے کہہ رہا ہے تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب اسے لے کے چلیں گے آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور محضر عیمان صاحب کے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی اور یہ بات چیت بہت لمبی نہیں ہوئی کیونکہ محضر عیمان صاحب کی طبیعت ناساز ہے زیادہ یعنی طبیعت بہتر تو ہو گئی ہے لیکن ابھی اس رنگ میں نہیں آیا جس رنگ میں محضر عیمان صاحب آتے ہیں تو بہرحال پی ڈی ایم میں ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھی گئی پی ڈی ایم کے جلسے کی کامیابی کے اوپر ان کو مبارک بات دیا گیا امیر مقام کو بھی دیا گیا اور جناب شہباز شریف صاحب کو بھی دیا گیا اور آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اور پاکستان میں جو آنے والے وقت میں میڈ ٹرم انتخابات ہے میڈ ٹرم انتخابات ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں میڈ ٹرم کے حوالے سے بات کر چکا ہوں اور بھی میں بات کروں گا اب یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت مزید تیز ہوگا پاکستان میں اور کس حد تک پی ڈی ایم جو ہے وہ عوامی موبیلائزیشن کرے گی تیزی سے کیونکہ انتیس کو اب کراچی میں ایک بڑا اہم جلسہ ہے اور اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کرنی ہے جو وہ ایگری کر گئے ہیں اب این موقع پہ وہ نہ کریں کوئی اور فیصلہ کرنے ہوئے الگ بات ہے لیکن ابھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کراچی میں تقریر کر رہے ہیں اور ان کے تقریر کافی کافی لوگ جو ہیں وہ بہت غور سے واج کریں گے کیونکہ وہ تقریر حکومت کو بھی اداروں کو بھی خود پی ڈی ایم کے لیے بھی ان کے ورکروں کے لیے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اجلاس بھی ہے پی ڈی ایم کا اور اس میں کئی اور اہم فیصلے ہونے ہیں جو مجھے میری اطلاعات ہے اور کراچی کی جلسے سے پہلے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کراچی کے جلسے سے پہلے پی ڈی ایم کو بوسٹ اپ کہاں سے ملے گا کے ایلیکشن سے آزاد کشمیر کا ایلیکشن جو پچیس جولائی سے ہونے والا ہے وہ ایلیکشن بہت ہی اہم ایلیکشن ہے بہت گرم ایلیکشن ہے کس طرح گرم ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ بات آپ نے سن لی ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ پی ایم ایل این آزاد کشمیر کے جلسے کو لیڈ کرنے جا رہی ہیں پندرہ دن وہ وہاں رہیں گی ایک دن دو دن ہی پندرہ دن مریم نواز نے وہاں اسٹیک کرنا ہے اور اس جلسے کو انہوں نے وہاں لے کر چلنا ہے اور وہاں ٹیمپو مجھے میرا خیال یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جو وہاں کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر میں اتریں گی وہاں ترجہ حرارت جو ہے اس جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں مریم نواز صاحبہ آلریڈی سیاست کو چھوڑ کے آئی ہے اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کی سیاست میں جس جگہ پہ سیاست کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اب اسے نہ میاں نواز شریف صاحب نیچے لا سکتے ہیں نہ شہباز شریف صاحب لا سکتے ہیں نہ کوئی اور لیڈرشپ اس کو لا سکتی ہے وہ وہاں پر لے جا کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے جہاں پر اب جو ہے وہ تپشی تپش ہے سیاست میں اور اس تپش کا فائدہ یقیناً ان کو بھی ہوگا اور ان کی سیاسی جماعت کو بھی ہوگا اور ان کے الائز کو بھی ہوگا اب سوائیہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے یہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں تو وہاں پر ہو کہا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں حکومت اسے ہر صورت میں جیتنے کیلئے پیسے سے دون سے طاقت سے اپنے اختیارات سے اپنے ایجنسی سے اپنے اداروں سے اپنے لوگوں سے ہر چیز کا استعمال وہ کر رہی ہے تاکہ اور پری پول ریگنگ کہا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے ایون پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ان کے واتس اپ ریکارڈنگ بھی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اہم مہتدار کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹکٹ ان کو دیا گیا ہے جنہوں نے تیتیس تیتیس کروڑوں پہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں تیتیس تیتیس کروڑوں پہ دیا گیا اور ایسے لوگوں کو دیا گیا ہے جن کا آپ کے پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے دو حضرات پیسے پھیک رہے ہیں وہاں ایٹی ایم مشین لگی ہوئی ہے یقیناً یہ شخص جو وہاں پیسے پھیک رہا ہے وہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوگی اس دن یہ آدمی کاؤنٹر ہوگا جس طریقے سے یہ پیسے پھیک رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم ادارے کا سربراہ بھی ہے اس کو کسی وقت ہم ڈسکلوز کریں گے جاننے والے تو سمجھ بھی گئے ہوں گے جو وہاں کر رہے ہیں لوگ پتا ہے اور یہ نام لے رہے ہیں خود پی ٹی آئی والے میں نہیں لے رہا بارال وہ نام ہم اس وقت رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ تو اس وقت حکومت ہر طریقے سے آزاد کشمیر کے الیکشن کو جیتنے کی کوشش کر رہی اور دیکھئے ماضی میں جو بھی پاکستان میں حکومت رہی آزاد کشمیر کی حکومت اس کی رہی یہ ایک طریقے کار رہا ہے لیکن اس دفعہ پی ایم ای لین جیس طرح میں نے سنائے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے حضرت عیمان صاحب سے بات کی وہاں کی لیڈرشپ سے بات کی انہوں نے کہا آزاد کشمیر کا الیکشن جو پیس وقت پی ای ویلین کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے کسی بھی صورت میں وہ گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے کتنی بڑی داندلی ہو اس داندلی کو روکا جائے گا عوامی طاقت سے روکا جائے گا اور یہ کام دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو یقینا ڈسکا کا الیکشن آپ دیکھ لیں ڈسکا کے الیکشن میں مریم صاحبہ خود آئی نکلی اور انہوں نے جس طریقے سے رات بر جاگی اور لوگوں کو موبیلائز کیا ووٹرز کو بھی جگایا اور ورکرز کو بھی جگایا گویا وہاں پر جو داندلی ہونی تھی نہیں ہو سکی بہت بڑی وہاں پر بھی داندلی کا تو یہاں پر کیا مریم نواز صاحبہ اپنے ان آزاد کشمیر کے ووٹرز سپورٹرز اور لوگوں کے ذریعے اس داندلی کو جو بڑے پیمانے پر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو روک سکیں گی بلکل اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے ایک روایت توڑی ہے ایک روایت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہے اس کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے لیکن ایک روایت توڑ دی مریم نواز صاحبہ اور وہ یہ تھی کہ زمنی الیکشن میں ہمیشہ حکومت جیتی تھی ایک آگ سیٹ شاید کوئی اپوزیشن لے جائے لیکن اس دفعہ اس روایت کو 73 سال کی اس روایت کو توڑ دیا اور تینوں صوبوں میں زمنی الیکشن میں خاص طور پر خود بی ٹی آئی نے جی ٹی وی سیٹ جو چھوڑی تھی اس پر ان کو بدترین شکست دی تو یہ روایت یہاں توڑی گئی ہے اور اسی روایت کو لے کر ڈسکا والا جو آپ کا عظم ہے وہ لے کر سنہا ہے مریم نواز صاحبہ وہاں اتر رہی ہے اور دیکھیں اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گی دوسری طرف بلا بل آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی وہاں ایک بڑی طاقت ہے اگر دونوں مل کر ایڈجس کر کے آپ کے یہ الیکشن لڑتے تو شاید حکومت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنی اس سپورٹ کو کون کون سے دنیا کے ادارے کو لانا پڑتا لیکن بدخسمتی ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں اعتماد کا رشتہ نہیں ہے اور آج پلیٹ فارم بھی الگ ہے لیکن باہرحال پیپلز پارٹی بھی وہاں ایک بڑی جماعت ہے وہ حکومت کر چکی ہے اور ابھی بھی دوسرے نمبر پر اس کی مقبولیت ہے تو وہ بھی آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو سیاسی پارٹی کیا حکومت کے اس تمام حدکنڈوں کو چونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت نہ وہاں ہے اور موجودہ آٹھ سال کی کارکردگی کی پی کی کی اور تین سال کی ان کی مرکز کی اور پنجاب کی کارکردگی کیونکہ زیرو ہے تو اس بنیاد پر وہاں وہ کارکردگی کی بنیاد پر تو ووٹ نہیں لے سکتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو توڑا گیا ہے جو الیکٹیبل ہیں پیبلز پارٹی کے جو لوگوں کو توڑا گیا ہے جو الیکٹیبل ہیں اور بھاری بھاری رقم ادا کی گئی ہے میں نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں آپوزیشنز بھی کہہ رہی ہے اور جو نیوٹرل آبزرور ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پیسوں کی لوٹ مار چل رہی ہے اور دباؤ چل رہا ہے اور وہاں آپ کے دھونس چل رہا ہے فائلیں دکھائی جا رہی ہیں کیسز دکھائی جا رہے ہیں ڈرائی جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے لیکن کیا یہاں پر بھی وہ تاریخ دورائی جائے گی کہ الیکٹیبلز کو آزاد کشمیر کے ووٹرز جو ہیں اٹھا کر پھیک دیں گے جو لوگ اپنی پارٹی کو صرف اس بنیاد پر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کی فائلیں دوسروں کے پاس سے وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ حکومت ہر صورت میں یہ الیکشن جیت رہی ہے تو کیا پی ایم ایل این کی قیادت مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی کی قیادت جناب بلاوت بٹو صاحب یا ان کے دوسرے لیڈران یا پی ایم ایل این کے دوسرے لیڈران وہاں کے مقابل لیڈران وہاں کے ووٹرز وہاں کے سپورٹرز اور سب سے بڑی عوام کیا ایسے الیکٹبل کو اٹھا کر پھیک دیں گے باہر اس دفعہ یا وہی الیکٹبل جو ہے جو جس کے اوپر اتنی انویسمنٹ کی گئی ہے اور جن کو ہر طرح سے سپورٹ ملے گی الیکشن میں وہ جی جائیں گے یہ وقت بتائے گا لیکن یہ ایک ترنا والا ثابت نہیں ہوگا جس طرح اندازہ ہو رہا ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ وہاں جا رہی ہے جس طرح وہ اتریں گی جس طرح سیاست کا ٹیمپو ہے اور آزاد کشمیر کا جیسے جیسے درجہ ارارت سیاست کا اوپر جائے گا پاکستان کا درجہ ارارت بھی اوپر جائے گا اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ جو ہے پی ڈی ایم کو پہنچے گا اس لیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب اپنے جلسے یہاں شروع کر چکی ہے اس کو عوامی موبیلائزیشن کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا ٹیمپو چاہیے جو ٹیمپو وہاں ملے گا اب سوال یہ ہے کہ شاہباز شریف بھی وہاں جائیں گے مریم نواز شہبہ بھی وہاں جلسے سے خطاب کریں گی تو کیا دونوں ایک جلسے میں موجود ہوں گے میرا خیال ہے کہ شاید مریم نواز شہبہ جس جلسے کو سپروائز کریں گی وہاں شہباز شریف نہیں ہوں گے اور جس جلسے کو شہباز شریف سپروائز کریں گے وہاں مریم نواز شہبہ نہیں ہوں گی مفاہمت اور مضاہمت لے کے یہ آگے چلیں گے اگر ان کی سیاست اسی جائریکشن میں جاتی ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنی یہاں پر وہ کام کر سکے کیونکہ بغیر ایک بات پہ ہے بغیر دھاندلی کے جو پی ٹی آئی کی آج پوزیشن ہے وہاں پہ چاہے انہوں نے الیکٹبلز توڑ لیوں چاہے انہوں نے دباؤ سے ایسے لوگوں کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملا لیا ہو پی ٹی آئی کے ورکرز اب ان کے خلاف وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں بڑی تعداد میں جو ہمیں بھی فون آتے ہیں ہم سے بھی رابطے میں ہیں کسی اور لیڈرشپ کے ذریعے بھی رابطے میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر وہاں الیکشن جیتنے جا رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی دھونس دھمکی اپنے تعلقات اب کیا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کو یہاں پہ اور ایسے حساس علاقے میں جہاں پر پی ٹی آئی کی کارکردگی سفر ہے اور جہاں پر پی ٹی آئی کو آٹھ سالہ کارکردگی وہاں تین سالہ پنجاب اور پاکستان کی کارکردگی جہاں عوامی رد عمل بہت بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں کے خلاف تو کیا وہاں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی یہ ایک خطرنات عمل ہوگا کیونکہ آج حالات ایسے نہیں ہے ایک طرف ورکرز ایک طرف وہاں کی عوام بھی ہے جو لوگ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کارکردگی ان کی بہت خراب ہے دوسری طرف بیروزگاری تیسی طرف مہنگائی چوتھی طرف کرائمز پانچویں طرف کشمیر کے حوالے سے جو سپوت کشمیر کیا ہے عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے کیونکہ یہ تو اب میئن سلوگن ہوگا تو اس موقع پہ سوچئے آپ کہ وہاں کی عوام کسی بھی صورت میں ادھر آنے کو تیار ہوگی اور پھر اس وقت جو انوائرمنٹ ہے افغانستان سے امریکن فوجوں کا نکلنا اور افغانستان میں طالبان کا مسلسل فائٹ کر کے قابل کے طرف بڑھنا اور پھر انڈیا کا دیکھیں لاہور پہ جو بم دماغا ہے اس وقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور خاص طور پر اس حساس علاقے میں آزاد کشمیر میں کہ ایسا کوئی یہاں رزل دیا جائے جو وہاں کے عوام کے توقعات کے اور عوام کے ووٹوں کے خلاف ہو وہ پاکستان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے آزاد کشمیر کے لئے بھی اچھا نہیں ہے اگدانش میں رات دیجئے اللہ حافظ